موسیقی قریبی رشتوں پر احتمال کرنا ہی پڑتا ہے اس لیے کہ تمام رشتے ایک ہی زنجیر سے بندھے ہوتے ہیں مگر ان تمام رشتوں میں سب سے منفرد رشتہ میاں بیوی کا ہوتا ہے جو ابتدا میں دو اجنبی لوگوں کے درمیان تیع پاتا ہے مگر اس کے بعد خاندان کا حصہ اور رشتوں کی پہچان بن جاتا ہے اس کے باوجود جب دلوں میں کھوٹ آ جائے تو میاں بیوی کا مضبوط رشتہ بھی نہ صرف کچھے دھاگے کی طرح ٹوٹ جاتا ہے بلکہ اس کے ساتھ نہ صرف چھوٹے چھوٹے بچے بلکہ پورا خاندان بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے جدید دور میں لوگوں کے قتل کرنے کے جدید طریقے استعمال ہو رہے ہیں لیکن قاتل اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ اس کا ضمیر بھی ایک عدالت ہے جس سے وہ کبھی بچ نہیں پائے گا مگر کراچی کے علاقے قورنگی میں رہنے والی ایک خاتون شاید اس بات سے بے خبر تھی جس کے شوہر کی موت کے بعد پورا مخلہ جمع ہو کر یہ سوچنے لگا کہ اسے قتل کیا گیا ہے یا یہ حادثاتی موت ہے جب اصل حقائق سامنے آئے تو سب حیران رہ گئے آٹھ جولائی کے صبح قورنگی انڈسٹل ایریا مہران ٹاؤن میں واقع ایک گھر کی چھت پر رکھے جھرنیٹر کے پاس سے چالیس سالہ امران کی لاش برامت ہوئی مگر کسی کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ پانچ بچوں کے سر سے ان کے باپ کا سایا کیسے چھن گیا سوال یہ تھا کہ امران کی موت کرنگ لگنے سے ہوئی یا اس کے پیچھے قتل کی کوئی اور داستان چھپی ہوئی ہے ہوا یوں کہ ساتھ جولائی کی رات کھانا کھانے کے بعد امران اور اس کے بیوی بچوں نے کولڈرنگ پی اور سو گئے لیکن جب آٹھ جولائی کی صبح امران کی بڑی بیٹی اپنے پاپا کو اٹھانے کے لیے گئی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھے بلکہ گھر کی چھت پر گرے ہوئے تھے اور ان کے سر سے خون بہ رہا تھا امران کی ہلاکت پر شو شرابہ سن کر جب پڑوسی پہنچے تو وہ نیچے گرہ ہوا تھا جس کے بعد محلے کے لوگ بھی جمع ہو گئے اور اس کی لاش اٹھا کر نیچے لے گئے جب میں آیا ہوں یہاں پہ وہ گرے ہوئے تھے ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے تھے جب ہاتھ لگایا اس کو ہاتھ پاؤں بلکل تھلڈا ہو چکا تھا میرے ساتھ یہ بزرگ آدمی ہے ہر کوئی امران کی موت پر مختلف سوال کر رہا تھا کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ کرنٹ لگنے سے ہلاک ہوا ہے تو کوئی اس کی موت کا یقین ہی نہیں کر رہا تھا امران کی والدہ نے کرائم سین کی ٹیم کو بتایا کہ جب وہ اطلاع ملنے پر اپنے بیٹے کے گھر کرنگی مہران ٹاؤن پہنچی تو گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا اور ان کی بہوں نے بتایا کہ امران جنڈ نٹر چلانے کے دوران کرنٹ لگنے سے ہلاک ہوا ہے جس کے بعد بیٹے کی تقفیم تو کر دی گئی لیکن انہیں سکون نہیں مل رہا تھا ایچھے نیرے پوہت ہاں زیبن گی پہی ہوئی ہے چل پائی جو اس سے ڈیک لگ گئے پہنے نہیں تو کوئی ہوش نہیں ہے آئے اس نے اب دیا کہ جمعہ ہے یلو دفنا ہو جلتی جلتی گھر والوں سمیت محلے کے کسی بھی شخص کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ امران کی موت کرنٹ لگنے سے ہوئی ہے پھر یہ کیا معاملہ تھا آئیے دیکھنے ہیں جس کے بعد پولیس میں امران کی ہلاکت کی ریپورٹ درچ کرانے کا فیصلہ کیا مقتول کے بھائی نے بتایا کہ گھر میں پولیس کو ریپورٹ درچ کرانے کی بات چل رہی تھی کہ اس دوران مقتول کی بیوی خبر آ گئی اور گھر میں شوڑ شرابہ شروع کر دیا گھر کے سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ امران کی موت پر اس کی بیوی کو سبر نہیں آ رہا مقتول کی بیوی اچانک کیوں گھبرا گئی ان کے گھر والوں نے مطلب کے پریشر وائز کیا کہ ہم پولیس کے پاس جا رہے ہیں رینجر کے پاس جا رہے ہیں ہم لوگ نے ایف ای آر درش کروانی ہمارے لڑکا فوت ہوا ہے اور یہ قتل کیا گیا ہے تو جب یہ لوگ انہوں نے تھوڑی بہت کاروائی شروع کری پولیس کے پاس گھتھانے کے تو لڑکی غبرا گئی لڑکی غبرا گئی تو لڑکی نے غبرا گئے تو مطلب بیوش ہونے لگ گئی اور ناٹک کرنے لگ گئی دوائی بچی سے زہر اٹھایا بچی سے بولا وہ فلان جگہ پر زہر پڑا ہوئے وہ اٹھا کے لاؤ دوائی پڑی ہوئی تھی کوئی چوہ مال پتہ نہیں کیا تھی کیا اسے قاتل کے بارے میں پتہ چل گیا تھا یا اس کی کوئی اور وجہ تھی بظاہر تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ عمران کی موت کرن لگنے سے ہوئی مگر حقیقت کچھ اور ہی تھی آسیا اچانک پھٹ پڑی اور اس نے انکشاف کیا کہ عمران کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود ہے یہ سن کر وہاں موجود لوگوں کے پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی اسی دوران آسیا نے اپنے شہر کی ہلاکت کا سارا بھانڈا پھوڑ دیا انہوں نے وہ دوائی اٹھوائی دوائی اپنے پاس کھول کے رکھی اور پھر اپنی ساس کو بلوا کے اپنی والدہ کو بلوا کے اس قتل کا اطراف کیا کہ یہ میں نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کے یہ کام کیا ہے بتاتے ہی دوائی پینے لگی لیکن سب جو جتے موجود تھے موقع پہ لوگوں نے ہاتھ سے دوائی چھین لی فورم اور دوائی چھین کے ملپ اس سے دوائی نہیں پینے دی تو ملپ پھر اس سے پیار سے سمجھا گیا اور باتیں پوچھنے کی کوشش کر رہی لیکن وہ اور کچھ بات بتا نہیں رہی یہی بولا کہ میں نے پیا ہے میں تنگ تھی میں نے وہ سے پتہ لگا جیسے میں بھوئے تھے آئے یہ ساکھ کیا میری نو ماریا میں نے گناہ بکو توہی ماریا تورنگی انڈسٹریل ایریا کی انویسٹیگیشن پولیس نے ملزمہ آسیا کو اپنے شہر کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق ملزمہ جس بنگلے میں کام کرتی تھی اسی جگہ آیاز نامی نوجوان بھی ملازمت کرتا تھا اور ان کی آپس میں اچھی دوستی ہو گئی تھی ایک لڑکا تھا آیاز جو کسی بنگلے میں کام کرتا تھا یہ بھی اسی بنگلے میں کام کرتی تھی انہوں نے پروگرام اس نے اس لڑکے کو ساتھ دوستی ڈالی لڑکے کی عمرے 23 سال اس کی عمرے 26 سال ان دونوں نے آپس میں دوستی کی امران کی موت سے چند گھنٹے قبل رات کے وقت گھر میں آنے والا شخص کون تھا اور اسے گھر میں کس نے بولایا تھا ملزمہ نے اپنے شوہر کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا اور آٹھ جولائی کو اپنے دوست سے نین کی گولیاں منگوائیں جو اس نے اپنے شوہر اور بچوں کو کولڈرنگ میں ڈال کر پلا دی کہا کہ مجھے گولیاں چاہیے کہ میں نے اپنے شوہر کو دینی ہے نین کی تو اس نے اس کو پانچ گولیاں دی تو یہ پھر لے کے آئی تو رات کو اس نے کہا کیا کہ ساڑھ دس بجے کے ٹائم اپنے شوہر کے کوک کے اندر ڈال دی گولیاں تین گولیاں ڈال دی اور دو گولیاں جیسے وہ بچوں کو پلا دی کوک میں ڈال کر اس کے شوہر نے پی لی اس کے بعد اس کو ہوش نہیں رہی سو گیا وہ ملزمہ آسیا نے منصوبے کے تحت اپنے دوست آیاز کو رات گیارہ بجے فون کر کے بلایا اور عمران کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جس کے دوران مزہمت کرنے پر عمران کے سر پر چوٹ بھی لگی اس نے سڑھ یارہ بجے فون کیا اپنے ہی شوہر کے فون سے عمران سے اس کے موبائل فون سے اس نے ڈائل کیا اپنے آشی کو بلایا آیاز کو ملزمہ نے اس قتل کے بعد واردات کو ڈرامائی رنگ دینے کی کوشش کی اور وہ دونوں مقتول کی لاش اٹھا کر گھر کی چھت پر لے آئے جس کے بعد اسے جنرنیٹر سے کرن لگایا گیا اور صبح یہ شوڑ شرابہ کیا کہ اس کا شوہر کرن لگنے سے ہلاک ہو گیا ہے پولس کے مطابق ملزمہ آسیہ کا کہنا تھا کہ قتل کرنے کے بعد سے اسے چین کی نیند نہیں آئی اور اس نے مجبور ہو کر قتل کے سارے ڈرامے سے پردہ اٹھا دیا وہ جوات یہ تھی کہ وہ میرا خواہ سے اپنے یہ جو کرنے کے بعد پریشان ہو گئی دل کے اندر تھی پریشمان تھی جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں اپنے ساس کو بتاتے تو یہ مجھے ماف کر دیں گے یہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ماف کر دیتے ہیں لیکن یہ پھر مشورہ کرنے کے بعد پھر نے جب ایف ایر لانچ ہو گئی ایف ایر نے نے کرائی ایک پھر انیشل کاروی پھر ہم لوگوں نے کی پھر آئے مانے موقع کیا اس سے پوچھا پھر مجیسٹریٹ صاحب کے پاس لگے گئے ایک سچانسوڑا بیان کر آیا ایک والی بیان کر آیا اس کا جس نے بتایا کہ جی میں نے اپنے ایسے سے مارا ہے اب وہ جیل میں ہیں میں انہوں فاس ہی انہوں نے بیراوانی فاس ہی میں آدھی ہتھ ہی میں آدھی ہتھ ہی میں پھوچن 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 میرا انصاف خود آدھا بنا دنیا میں کیا جانے والا کوئی بھی جرم شاید چھپ جائے مگر کسی کی جان لینے کا جرم کبھی نہیں چھپ سکتا بلکہ کاتل خود اقرار جرم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کیمرمن ارفان ترمیزی کے ساتھ خورم گلزار سماہ کراچی اگر رشتوں میں کھوٹ آ جائے تو سب کچھ تباو برباد ہو جاتا ہے اس کے گھر کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا پروگرام کرائم سین میں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا تب تک آپ سما کے ساتھ ہی رہیں پروگرام کرائم سین میں ایک بار پھر خوش آمدی بیویوں کی فرمائشیں بھی بہت عجیب ہوتی ہیں جن سے لوگ تنگ بھی آ سکتے ہیں اور کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں لہور میں دیورانی اور جیٹھانی کی لڑائی نے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا بیویوں کی لڑائی اتنی بڑھی کہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے سر میں گولی مار دی یہ واقعہ کیسے پیش آیا آئیے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اسلامپورا کا رہشی عدنان اور اس کا بڑا بھائی عرفان دونوں شادی شدہ تھے اور اکٹھے ایک ہی گھر میں رکھتے تھے دونوں بھائیوں نے مل کر ایک رکشہ خریدہ ہوا تھا جسے دونوں باری باری چلا کر اپنے کمبے کا پیٹ پال رہے تھے دو بھائی ہیں جی عرفان اور عدنان عرفان یہ بھی رکشہ ڈریور ہے اور جو عدنان ہے وہ بھی رکشہ چلاتا تھا دونوں کی بیویوں میں معمولی نوک جھونک چلتی رہتی تھی جو کہ اس قدر بھڑ گئی کہ آئے روز گھر میں لڑائی جھگڑا رہنے لگا رات کو دیورانی اور جیٹھانی پیسوں کے معاملے پر آپس میں جھگڑ پڑی دونوں بھائی گھر آئے اور بیویوں کی زبانی جھگڑے کی رودات سن کر وہ بھی ایک دوسرے سے گالم گلوچ کرنے لگے اور پھر سو گئے صبح عرفان جب رکشہ لے کر جانے لگا تو عدنان نے اسے روکا تلک رامی بڑی تو عدنان نے پسٹل نکال کر بڑے بھائی کے سر میں گولی مار دی اور فرار ہو گیا رات کو کوئی ان کی کوئی تلک کلامی ہوئی ہے گریلو لڑائی جھگڑا ہوئا ہے اس بیسز پہ چھوٹے بھائی نے بڑے کو عدنان نے عرفان کو مردر کر دیا فائر مارا جو اس کے سر میں لگا جس سے اس کی موقع پر ڈیت ہو گی اور عدنان جو ہے وہ موقع سے فرار ہو گیا اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی پولیس نے لاش بوسپانٹم کے لیے بھیجوا کر مقدمہ دج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے اس کو بھی ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی جلد بگرنے مامولی لڑائی جگڑا جو گریلو ہے خواتین کا تو پہلے میسز کا ان کا ہے مقتول کی بیوہ نے مطالبہ کیا ہے کہ ملزم کو فوری گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور اسے بھی تحفظ دیا جائے کیونکہ ملزم کی طرف سے اسے بھی جان کا خطرہ ہے کامرامن ساد نوید کے ساتھ آمی شہزار سما لہور بدنصیب ہوتے ہیں ایسے بچے جن کے قریبی رشتدار ہی ان کے دشمن بن جائیں اور ان کو معلوم ہی نہ ہو کہ ان کی کیا خطہ ہے شیخ اپورا میں بھی ایک پھول سا بچہ کھیلتے کھیلتے گم ہو گیا مگر جب وہ اپنے گھر والوں کو ملا تو کس حالت میں اور اس کی ایسی حالت کس نے کی آئیے جانتے ہیں بچوں کی گمشدگی اور اغوا کے واقعات میں اضافہ ہونے سے ترہ ترہ کی افواہیں جنم لے رہی ہیں بگر ان میں زیادہ تر بچوں کو کوئی اور نہیں بلکہ ان کے قریبی رشتدار ہی اغوا کر لیتے ہیں یا انہیں تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیتے ہیں شیخ اپورا سے بھی ایک ماہ قبل اغوا کے بعد قتل ہونے والے سات سالہ شابان علی کے قتل کا موہ ماحل ہو گیا بچے کی چچی ہی بچے کی قتل نکلی شابان علی ایک ماہ قبل گھر سے باہر کھیلنے گیا اور واپس نہ آیا جس کی ناش تین روز بعد قریبی کھیتوں سے پولیس نے برامت کر لی قتل کا مقدمہ تھانہ بھکی میں درج کر لیا گیا تھا تفتیش کے دوران پولیس کو معلوم ہوا کہ اس کی چچی سغنا نے ذاتی رنجش کی بنا پر اس کا گلہ کٹ کر اسے قتل کیا ہے پولیس نے ملزمہ کو گرفتار کر کے مزید کاروائی کا آغاز کر دیا ہے بڑوں کا بدلہ بچوں سے لینے والے نہ صرف بزدل ہوتے ہیں بلکہ انہیں انسان کہلانے کا بھی کوئی حق نہیں اس لیے کہ بچے تو اپنے دفاع میں کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے اس کے علاوہ فیس بک اور ٹویٹر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بینہ خان اور کرائم سین کی ٹین کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے ساما موسیقی